السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر نو ادھار کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا تختی نمبر آٹھ تنوین و نون ساکن تنوین و نون ساکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تختی نمبر نو کے اندر ہم سمجھیں گے کہ ادھار کس کو کہتے ہیں اس کے بعد میں یہاں نیچے لکھا ہوا ہے تنوین و نون ساکن کا قائدہ نمبر ایک تو ہم آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ تنوین و نون ساکن کا قائدہ نمبر ایک اس طریقے سے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آخر قائدے تک مطلب آخر پینچ تک تنوین و نون ساکن کے چار قائدے ہیں تو یہاں پر یہ پہلا قائدہ ہے اور تنوین کسے کہتے ہیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تختی نمبر سات کے اندر کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں یہ دیکھئے تختی نمبر سات کے اندر پڑھا تھا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں و نون ساکن اور یہاں پڑھ چکے ہیں کہ جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں جیسے یہ نون بنا ہے اس کے اوپر یہ جزم سکون ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی سی ڈال تو یہ نون ساکن ہے تو جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اور دو زبر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تو تنوین و نون ساکن کا قائدہ دیکھئے تختی نمبر نو تب ہی سمجھ میں آپ کو آئے گی جب آپ شروع سے تمام تختیاں دیکھتے ہوئے آئیں گے اگر آپ کو کہ ڈائرٹ نمی تختی دیکھ کر ہم سمجھنے لگیں تو پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم کیا پڑھا رہے ہیں اس لئے جن لوگوں نے پچھلی تختیاں نہیں دیکھی ہیں تو وہ پچھلی تختیاں دیکھیں اب ہمارے چینل پر جا کر پلیلسٹ کے اندر جا کر نورانی قائدہ کی ایک پلیلسٹ بنی ہے وہاں پر ترقیب بار جو ہے آپ ویڈیوز کو کلاس کو دیکھ سکتے ہیں تختی نمبر ایک تختی نمبر دو تختی نمبر تین اس طریقے سے آٹھ تک کی ہو چکی ہیں نمی ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں تو یہ بات ہم لوگ یہاں پر جان چکے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں اور جس نون پر جزم سکون یعنی چھوٹی سی دال بنی ہو اس نون کو نونے ساکن کہتے ہیں اور قائدہ نمبر ایک یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے چار قائدے اور ہیں اب یہاں پر لکھا ہوا ہے حروف حلقی حروف حلقی چھے ہیں تو یہ جو اس طریقے کا لکھا ہوا ہے یہ اردو میں چھے لکھے ہوئے ہیں تو حروف حلقی کتنے ہیں حروف حلقی چھے ہیں حلقی کہتے ہیں حلق سے بنائے حلقی یعنی وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں اسی لئے ان کو حروف حلقی کہہ دیا گیا تو حروف حلقی چھے ہیں اور یہ تمام کے تمام حروف یعنی چھے جو حروف ہیں یہ حلقے ہمارے پارٹ سے ہی نکلتے ہیں یعنی حلقے اندر سے ہی ہمارے نکلتے ہیں اسی لئے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے اگر آپ سے کوئی کبھی پوچھ دے کہ حروف حلقی کتنے ہیں تو آپ کہیے گا کہ چھے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو حروف حلقی کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھے حروف جو ہیں وہ حلق سے نکلتے ہیں اس لئے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں یہ بات یہاں تک سمجھ میں آگئے ہوگی آپ لوگوں کے اب اس کے بعد میں ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو اس کے بعد ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں کہیں پر جیسے یہاں دیکھئے یہ مثال ایک دی ہوئی ہے اب یہ آپ کو ہجم کروائیں گے تو یہ لکھا ہے اب اس کے اندر ہم کو یہ سب سے پہلے ڈھوننا ہے یہ تنوین کہاں ہے اور نون ساکن کہاں ہے ٹھیک ہے تو را کے اوپر دو زبر لگے ہوئے ہیں تو یہ تنوین یہاں پر ہے اور اس کے اندر نون ساکن نہیں دیا ہوا ہے اور قائدہ کیا ہے کہ تنوین یا نون ساکن مطلب جو قائدہ اظہار کا بتا رہے ہیں تنوین ہوگا تنوین ہوگی یا نون ساکن ہوگا تو یہاں پر تنوین ہے کیونکہ تنوین یا نون ساکن تو یہاں پر تنوین ہے صرف تو کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی آئے مطلب حروفِ حلقی کے جو چھے حروف ہیں اس میں سے کوئی ایک حرف آئے تو یہاں پر نون ساکین تو دیا نہیں تھا تنوین دی ہوئی تھی تو تنوین کے بعد میں دیکھئے کیونکہ جو را جو ہے یہ علف را کے بعد میں جو علف ہے وہ اسی کا ہے اور یہ والا جو حمزہ حمزہ پر زبر جو لگا ہوا ہے یہ حروفِ حلقی مسے آ گیا کیونکہ حمزہ جو ہے وہ حروفِ حلقی مسے ہے تو تنوین کے بعد میں حمزہ حروفِ حلقی مسے آیا ہے یہاں پر تو کہہ رہے ہیں کہ تنوین یا نون ساکین کے بعد حروفِ حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے اس کو ادھار کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نون کو ظاہر کر کے اب یہاں پر نون تو کہیں ہے نہیں تو پھر یہ کیوں بول ہے کہ نون کو ظاہر کر کے اور بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے تو دیکھئے جیسے ہم یہ پڑھیں گے توائی رن یعنی را دو زبر رن تو اس میں آواز نکل لئی ہے نون کی رن رن ٹھیک ہے اگر ہم اس کو نون ساکین کے حساب سے لکھیں گے تو اس طریقے سے لکھیں گے را نون ٹھیک ہے نون ساکین را نون زبر رن تو را دو زبر رن یا را نون زبر رن تو دیکھئے اس میں رن میں جو آواز آ رہی ہے لاشٹ میں نون کی تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نون کو ظاہر کریں گے یعنی جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کریں گے اور بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے یعنی نون کی آواز پر رکیں گے نہیں اس کو ناک میں آواز کو روکیں گے نہیں جیسے تو رن میں جو نون کی آواز کو نکلی ہے ہم نے اس نون کی آواز کو ظاہر کیا ہے اور بلا گنہ کے یعنی آواز کو ناک میں نہیں روکا ہے اور جلدی پڑھ دیا ہم نے اس کو تو اسی قائدے کو کہتے ہیں اظہار دیکھئے تو رن میں جو نون کی آواز نکل لئی ہے جو نون یہاں لکھا نہیں لیکن جو نون کی آواز نکل لئی ہے اس نون کی آواز کو ہم نے ناک میں نہیں روکا ہے اور اس نون کو ظاہر بھی کیا ہے ساپ ساپ پڑھا بھی ہے اور بلا گنہ کے جلدی پڑھ دیا ہے اسی کو کہتے ہیں اظہار ٹھیک ہے لیکن اظہار ہوگا کب کہ تنوین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بعد میں اس کے بعد میں حروفِ حلقی مسے کوئی ایک حرف آیا ہو تبھی یہ قائدہ ہوگا تبھی ایک قائدہ یہاں پر ہوگا بننا اس کو ہم یہاں پر ایسے بھی پڑھ سکتے تھے لیکن نہیں ہمیں نون کو ظاہر کیا ہے نون کو جو ہے ظاہر کیا ہے نون پر جو ہے گنہ ہم نے نہیں کیا ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسی کو کہتے ہیں اظہار اسی کو کہتے ہیں اظہار اگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا ہو تو بیڈیو کو آپ جو ہے پھر پیچھے کر کے دوبارہ دیکھئے گا تو ہم لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں دیکھیں اس کا قائدہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا جو ہے حروف لین والی ہوگی اور جو حروف لین کے جو حرف ہوتے ہیں واو ساکن یا ساکن ان کو جلدی پڑھتے ہیں نرم آوات کے ساتھ تو اس لئے تو آیا زبر قائدہ یہاں پر ہے ہمارا کہ را دو زبر رن ہے یعنی تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں حمزہ حروف حلقیمہ سے آیا ہے تو رن میں جو نون کی آواز نکل لیے اس کو ظاہر کریں گے لیکن ناک میں نہیں روکیں گے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے تو را دو زبر رن ٹھیک ہے یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے یہ یا جو حروف مددہ والی ہے حروف مددہ والی اس لئے جلدی اس کو پڑھیں گے لام زباللہ ابا بیلا تویرن ابا بیلا ایک اور ابھی آگے قائدہ آئے گا حروف اخفا کا کہ جہاں پر جو ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد میں کچھ ایسے حروف آئیں گے ایسے حروف آئیں گے پندرہ حروف آئیں گے کہ جہاں پر ناک میں آواز کو چھپائیں گے لیکن وہ آگے آئے گا صرف یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد میں حروف حلکی جو چھے ہیں اگر ان سے کوئی ایک حرف آتا ہے تو وہاں پر صرف ہم جو ہے اظہار کریں گے نون کو ظاہر کریں گے اور آناک میں آواز کو نہیں چھپائیں گے اب اس کے بعد میں ہے اب دیکھئے یہاں پر جو ہے دو تنبین یہاں پر لگی ہوئی دو پیش ہیں تو زبر زیر پیش کو تنبین کہتے ہیں یہاں بھی جو ہے دو پیش لگے یہاں بھی تنبین لگی ہے لیکن یہاں کہہ رہتے ہیں اوپر کہ تنبین یا نون ساکن تنبین ہو یا نون ساکن ہو اور اس کے بلکل بعد بلکل فوراً بعد جو ہے حروف حلقیمت سے کوئی حرف آنا چاہیے تو یہاں دو را کے اوپر جو تنبین لگی ہے دو پیش لگے ہیں جس کو ہم تنبین وہ لیں ہیں اس کے بلکل فوراً بعد ہا آیا ہے اور ہا دیکھئے جو حروف حلقیمت سے ہے اب یہاں بھی تنبین ہے لیکن اس کے بعد میں کوئی حرف ہے ہی نہیں تو اس لئے جو اظہار کا قائدہ ہے وہ یہاں پر لاغو نہیں ہوگا یہاں پر نہیں لگے گا بلکہ اظہار کا قائدہ یہاں پر لگے گا یعنی را دو پیش رن رن میں جو نون کی آواز نکل لیں اس کو ظاہر کریں گے اور ناک میں بلکل نہیں چھپائیں گے جیسے ناک میں بلکل نہیں چھپائیں گے جیسے نارن حامیتن اگر چھپا کر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے نارن حامیتن اب اس طریقے سے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ تجیوید کے خلاف پڑھنا ہو جائے گا قائدے کے خلاف پڑھنا ہو جائے گا نون علی زبر نار را دو پیش رن نارن حا علیف زبر حا حا کو کم کھیچ رہے کیونکہ علیف مدہ والا ہے علیف سے پہلے زبر ہے نارن حا میم زیرمی حامی یا زبر یا حامی یا تادو پیش تن حامیتن نارن حامیتن دیکھیں ہم ہماری بیڈیو جو ہے تھوڑی بڑی ہو جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بلکل اچھے طریقے سمجھ میں آ جائے تاکہ ہماری بیڈیو دیکھنے کے بعد میں اگر آپ لوگوں کو کوئی دوسرے کی بیڈیو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے اس لئے تھوڑی بیڈیو بڑی ہو جاتی ہیں لیکن ہم آپ کو پورا طریقے سمجھانے کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کے گھر ایک بار سمجھ میں آ جائے گا پھر زندگی میں کبھی بھی جو ہے اظہار کا قائدہ پڑھیں گے یا جو ہم نے پیشے تکتی پڑھائی ہیں ان میں کبھی بھی آپ کی گلتی نہیں ہوگی جب گلتی نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو اچھے انداز میں پڑھنے والے بن جائیں گے اب آگے ہے دیکھیں یہاں را کے اوپر دو زبر لگے تھے تنوین تھی نون کے اوپر دو پیشت ہیں یہاں بھی تنوین تھی لیکن اب جو آ رہا ہے کیونکہ قائدہ ہم نے پڑھا تھا تنوین یا نون ساکن اب جو ہے لیمن خشیہ میں جو ہے کہیں دیکھیں دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آیا ہے لیکن یہاں پر نون ساکن آیا ہے اور قائدے میں کہہ رہے تھے تنوین یا نون ساکن تو تنوین کو یہاں ہٹا دیئے تنوین اس میں ہے ہی ہی نہیں تو یہاں نون ساکن ہے ٹھیک ہے اب تو نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی آنا چاہیے ہم نے بتایا تھا کہ جس نون کے اوپر جزم سکون چھوٹی سی دال بنی ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں اب یہاں قائدے میں بتا رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد حروفِ حلقی آئے یعنی جشت بالکل جو ہے اس کے بعد میں حروفِ حلقی آئے اب یہ خوا دیکھئے یہ حروفِ حلقی یہاں پر آ رہا ہے خوا جو ہے حروفِ حلقی آ رہا ہے تو قائدہ یہاں پر ہوگا نون ساکن ہی ہے اور خوا یہاں پر حروفِ حلقی آ رہا ہے تو یہاں پر قائدہ ہوگا یعنی یہ جو نون ہے اس نون کو ظاہر کریں گے اور ناک میں نہیں چھپائیں گے یعنی نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے یعنی اس نون کی آواز کو ہم ناک میں دیر تک روکیں گے نہیں بلکل ظاہر کر کے ترند پڑھ دیں گے ہم جلدی پڑھ دیں گے تو اب ہجے کر لیتے ہیں دیکھیں نون کو ہم نے پڑھا لیکن نون کی آواز کو ناک میں نہیں روکا تو اسی کو کہتے ہیں اظہار اگر آپ سے پوچھیں اس سنٹینس کے اندر مطلب جو ہے اس جو ہے باکس کے اندر جو ہے کہاں پر اظہار کا قائدہ ہو رہا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ نون ساکن کے بعد میں حرف حلقیمت سے خواہ رہا ہے اس لئے یہاں پر جو اظہار کا قائدہ ہوگا لیمن خشیہ اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے لیمن خشیہ تو یہ پھر قائدے کے خلاف ہوگا کیونکہ ہم یہاں پر اظہار کا قائدہ لگائی نہیں رہیں اور یہ تجویت کے خلاف ہوگا پھر اس طریقے سے یہ پڑھنا منع ہے آگے ہے میم نون سے اور من دیکھیں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں گئن آ رہا ہے اور گئن حروف حلقیمت سے ہے تو اس لئے یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا من یعنی نون کی آواز کو ہم پڑھیں گے لیکن آناک میں آواز کو چھپائیں گے نہیں من گئی ری ہی اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے بلکہ من گئی نیازبر گئی من گئی رازیری من گئی ری ہاکھلی زیر ہی من گئی ری ہی اب اس کے بعد میں ہے دیکھیں یہاں دال کے اوپر دو زیر لگی ہے تنوین ہو گئی ہے اور تنوین کے بعد میں عین جو ہے حروف حلقیمت سے آ رہا ہے تو یعنی جو دن کے اندر نون کی آواز آ رہی ہے اس کو جو ہے ہم ظاہر کریں گے اور بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے اب اس کے بعد میں ہے اس میں دیکھئے یہاں پر تنوین ہے اور یہاں نون ساکن ہے لیکن تنوین کے بعد میں کوئی حرفی نہیں آ رہا تو اس لئے قائدہ یہاں پر نہیں بنے گا یہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد میں ہا آ رہا ہے تو قائدہ یہاں پر بنے گا یعنی اس نون کو ہم ظاہر کریں گے اور بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے اب اس کے بعد میں ہے دیکھیں یہاں پر جو ہے نون ساکن یہاں ایک آیا ہے اور یہاں پر تنوین آئی ہے یہاں تنوین آئی ہے تو یہاں جو تنوین آئی اس کے بعد میں کوئی حرفی نہیں تو یہاں پر کوئی قائدہ نہیں بنے گا لیکن یہاں نون ساکن آیا اس کے بعد میں عین آئی ہے تو قائدہ یہاں بن جائے گا کیونکہ نون ساکن کے بعد میں عین حرف حلقیمت سے آیا ہے تو یہاں والا جو نون ہے نون کو ظاہر کر کے بلا گناہ کے جلدی پڑھیں گے اور یہاں جو نون ہے اس کے میں تنوین آئی ہے تنوین کے بعد میں حمزہ آ رہا ہے تو قائدہ یہاں بھی بن جائے گا تو اس والے بھی نون کو جو ہے ہم ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلدی پڑھیں گے یعنی آناک میں آواز کو نہیں روکیں گے اب اس کو اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تو ہم صحیح طریقے پڑھیں گے ہم نے اس لئے پڑھا کیونکہ حمزہ جو ہے وہ حرف علکیمت سے آرہا اس لئے جو ہے اظہار ہو گیا بننا ہم اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے تھے تو یہ غلط ہو جائے گا تنوین کے بعد میں حمزہ جو ہے حرف علکیمت سے آرہا ہے اس لئے اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا تو ون واؤ دو زبر ون میں جو نون کی آواز آرہی ہے اس کو ظاہر کریں گے اور بلہ گناہ کے جلدی پڑھیں گے کوفو ون حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو پیش دن آحا دن یہاں بھی تنبین ہے لیکن اس کے بعد میں کوئی حرفی نہیں ہے تو اس لئے یہاں پر اظہار کا قائدہ نہیں بنے گا کوفو ون آحا دن اب اس کے بعد میں ہے فا زبر فا میم نون زبر من تو یہ نون ساکن ہے اس کے بعد معین حرفِ حلقیمہ سے آرہا ہے تو اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا اس نون کو ظاہر کر کے بلہ گناہ کے جلدی پڑھیں گے فا منعو فا زرفی اوفی یا زبریا اوفی یا فا منعو فی یا میم نون زر من حمزہ زبرہ من آ نون ساکن کے بعد میں حرفِ حلقیمہ سے حمزہ آیا ہے تو اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا اس نون کو ظاہر کر کے بلہ گناہ کے جلدی پڑھیں گے یہاں بھی نون ساکن کے بعد میں حمزہ آیا ہے تو اس لئے اس نون کو ظاہر کر کے جلدی پڑھیں گے اور اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا اب اس کے بعد میں ہے تنوین یہاں پر لگی ہوئی ہے اس کے بعد میں حرفِ حلقیمہ سے آیا ہے تو یہ اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا تو با دو پیش بن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ظاہر کریں گے اور بلہ گناہ کے جلدی پڑھیں گے کتابن حکیمیم دو پیش من کتابن حکیمن یہاں بھی تنوین میم پر لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر آگے کوئی حرف نہیں ہے اسی وجہ سے یہاں پر اظہار کا قائدہ نہیں ہوگا یہاں دیکھیں تنوین جو ہے با پر لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد میں گئن حروفِ حلقیمہ سے آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کا قائدہ ہوگا دال پہ دو زیر لگی یعنی تنوین ہے اور اس کے بعد میں حمزہ حروفِ حلقیمہ سے آ رہا ہے تو اظہار کا قائدہ یہاں پر ہوگا ہم لوگ اس کو ایک بار باگر حجے کے بھی پڑھ لیتے ہیں طایرًا أبابیل نار حامیت لمن خشی من غیره یومئذ عليها منه خطابًا من عین آنیت امید ہے کہ تختی نمبر نو اظہار یہ والا قائدہ اور یہ والی مشق تختی آپ لوگوں کو اچھے طریقے سمجھ میں آگئے ہوگی کل انشاءاللہ ہم لوگ آپ کو پڑھائیں گے تختی نمبر دس اخفا اگر اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ